ہون تو آڈے سامنے آلی جناب قبلہ زاکرہ لبیت افتحار حسین شہر صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے اور اینا دے فوراں بعد ملازمہ باس سائل صاحب ذکر محمد والے جی ایک مومن اعلان کروا رہے ہیں کہ رستے جنا مرسیکل دیاں چابیاں ٹیپیاں ہیں تو اگر کس انہوں میرے جانے ہیں تو بسم اللہ انہوں دے والے کر سنے یا میرے والے کر سنے میں انہوں دے والے کر سنے بسم اللہ زاکرہ لبیت افتحار حسین شہر صاحب یا رب محمد و آل محمد اجل فرج آل محمد اللہم سلی علی محمد و آل محمد بلند تر سلوات تھوڑے نہیں کافی بیٹھے ہو سلوات دا پڑنا عبادت ہے اچھی عبادت نہ سلوات پڑھو لے محمد اجل فرج آل محمد باہر میں سردار دی آمد و سلامتی دواستے ایسی سلوات پڑھو سرکار دا ظہور قریب تر ہوگئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ملک نعرہ حیدری جرد نال بولو حیدری سارے بولو حیدری اگلے پچھلے حیدری پائیں تنی پائیں سوالاک ایٹم با منارہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت احل بید دشمنتل آنت دوہ جہانہ دی سیند دشمنتل آنت سلوات سارے سامین خندہ پہ شانی دنال پڑھو انتہائی محضب سامین صاحبانِ عدب صاحبانِ معرفت زی قدر زی شعور لوگ بیٹھے ہو کافی مولا دے سناخان پڑھ گئن کافی پیچھے پڑھنا لے بہترین مولا دے سناخان تشریف رکھ گئن میں چونکہ ذاکر نہیں نوکران حسین دے مدہ خانہ دے ماتمینہ دا نہ کوئی ذاکری پاور ہے نہ ذہن اتنا وسیح ہے نہ ہی کوئی کلمدی طاقت ہے بزرگوِ آلِ محمدِ احسانہ دا نتیجہ ہے جو دنیا دیا مزدوریاں تو بچا کے اپنا مولا دم بڑھا لے آئے اس واضح میں مختصر ٹائم دے وچ مکمل نوکری ادا کرنی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ احکامِ شریعت کو وہ پورا نہیں کرتے توجہ چاہمانگا احکامِ شریعت کو وہ پورا نہیں کرتے نماز روزہ حج زکاہ سب حکمِ خدا نے میں عرض کی تھی یہ احکامِ شریعت کو وہ پورا نہیں کرتے کون جو لوگ درِ زہرہ پہ سجدہ نہیں کرتے حتحان و سلام ہے بھائی حتحان و سلام ہے زندگی در حد ہے اللہ سلامت رکھے احکامِ شریعت کو وہ پورا نہیں کرتے جو لوگ درِ زہرہ پہ سجدہ نہیں کرتے رضی اللہ عنہم ورزو عنہم راب ان پہ راضی اور وہ اللہ سے خوش رضی اللہ عنہم ورزو ان اللہ انہ تے راضی اور وہ اللہ سے خوش میں نے ممبر دی عظمت دی قسمیں انہ دا سلہ کی اللہ قرآن چیدہ سے اللہ فرمایا جزاؤ ہم اندہ ربہم جنتو آدن تاجری من تخت حل انہار وخالدین فیہا آبادہ رضی اللہ عنہم ورزو عنہ ذالکہ لمن خش ربہ او بندنے اللہ انہت راضی اور وہ اللہ سے خوش قبلہ میں عرض کر رہے ہیں رب جن پہ راضی اور رب سے جو خوش میں نمبر دی عظمت دی قسمیں ہرگز وہ کسی کا حق کھایا نہیں کرتے حتھن و سلام ہرگز وہ کسی کا حق کھایا نہیں کرتے گناہگار کرے توبہ رب کر دیتا ہے معاف عہدی صفتیں کتنا بولو گے گناہگار کرے توبہ رب کر دیتا ہے معاف زہرہ کے جو مجرم ہیں کبھی توبہ نہیں کرتے اللہ سلام زہرہ کے جو مجرم ہیں کبھی توبہ نہیں کرتے کل لا اسالکم علیہ اجرا اللہ المودتہ فی القربہ کیوں آل محمد سے رکھتے ہو عداوت کیوں آل محمد سے رکھتے ہو عداوت یہ عجرِ رسالت ہے یا سوچا نہیں کرتے یہ عجرِ رسالت ہے یا سوچا نہیں کرتے کیوں حشر ببا کرتے ہو تم حشر سے پہلے دوردہ دوردہ مسافرہ توڑا میمانہ امام حسیندہ نوکرہ ساڑھ زاکرہ دے ہی لفظوں دے کبلہ اگر نیاز بیچوکو تھوڑ جا کٹو گئے دوروں کا ڈیپ پر تا کہ واپس لہم دے آن دے پورے کار مرز کی تھی کیوں حشر ببا کرتے ہو تم حشر سے پہلے نوکر تو کبھی مالک کا شکوہ نہیں کرتے نوکر تو کبھی مالک کا شکوہ نہیں کرتے کیوں حسد کی آتش کی کرتے ہو پرستش کیوں حسد کی آتش کی کرتے ہو پرستش تھوڑی جی وضاعت کرانگا بیماری دو قسم دیا جسمانی اور روحانی دعا کرو پہلے تکو بندہ بیماری نہ ہوئے اگر کسے جسم دی بیماری لگ بھی جائے تو اللہ کرے کس دا روح بیمار نہ ہوئے کسے غریب دا بچہ پڑھ کے چنگی پوست لگ جائے چنگا مکان بنا لے چنگی گڑی لے لے اگر کسے پانچ وقت دے نمازی نومی او دیو شان و شوکت پسند ناوت سمجھے او دیرو بیمارے ہاں ہاں سمجھے او دیرو بیمارے کیوں حسد کی آتش کی کرتے ہو پرستش توجہ بابا جی کیوں حسد کی آتش کی کرتے ہو پرستش میں نومنبر دی عظمت تھی قسمیں مسلم تو کبھی آگ کی پوجہ نہیں کرتے مسلم تو کبھی آگ کی اکثر بندے آگئے کیوں شعور بتاؤ تم ذاکر ہو کے تاجر آنے دے نہیں کہ تاجر آنے خون حسین شعور بتاؤ تم ذاکر ہو کے تاجر توجہ چاہاں گا شعور بتاؤ تم ذاکر ہو کے تاجر ہم فخر سے کہتے ہیں کہ سعودہ نہیں کرتے اچھے سلوات پڑھا لے محمد جانتے میں جناب نو کسیدہ پنجابی زبان دا بڑا خوبصور جا کسیدہ دو ہستییں دا کٹھا کسیدہ دو ہستییں دا ایک ہستی دا محمد مصطفی دو جی ہستی دا محمد مادی علیہ السلام تو وہ سلام ہے محمد مصطفی اور محمد مادی علیہ السلام جناب مطلق معصوم فرمایا ہے کہ مم ماتا لم یارف امام زمان ہی ماتا میتا تل جاہی لیا جو بندہ وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مر گیا چھے میں امام کڑھ کو بندہ گیا انہوں نے کہا مولا جیڑی جہالت دا ذکر توڑی جدہ اتھر پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ السلام کیتا ہے وہ جہالت دی موت کے لیے مولا فرمایا وہ کفر کی موت ہے وہ کفر کی موت ہے اس واسطے تھوڑی تھوڑی کوشش کرو اس پاسے بھی توجہ کرنی چاہیے دیئے اپنے پچے انہوں نے یہ در سے دینا چاہیے بلند آواز نہ درود پڑھ محمد داد دے اللہ ادا کیسا نظام ہے اللہ ادا کیسا نظام ہے اللہ ادا کیسا نظام ہے اے بندہ بولے آدھری کیسا نظام ہے اللہ ادا کیسا نظام ہے اللہ بندہ تو آخری بندہ تاکہ انتہائی توجہ چاہے اللہ کیسا نظام ہے اللہ ادا کیسا نظام ہے دو ادا محمد محمد نام ہے اے بھی آخری اے بھی آخری بسم اللہ بسم اللہ فرد سانی سونے دی کلم دھنا لکھے جدا میں تھوڑی حرمت بچ کریا اللہ ادا کیسا نظام ہے ادا کیسا نظام ہے دو ادا محمد نام ہے اے بھی آخری اے بھی آخری اے بھی آخری اے بھی آخری اے مقام کیسا مقام ہے توجہ اے مقام کیسا مقام ہے اے رسول لہے اے اے امام اے بھی آخری بسم اللہ اللہ سلامت رکھے کسیدہ پسند آیا بندے آج وڑے وڑے پڑھن گے میں پہلے گزارش کیتی میں دعا کر ہی نہیں اللہ سلامت رکھے بڑا خوبصورت شیر سنا رہے بغیر توزید تشرید تمہین شیر پڑھنے چاہاں ہاں بھائی دنیا دے ذوہ موسیق کلو اکٹر گیا اکلک گیا جڑے عدب سنجھے جڑے عدب سنجھے او آخری نبی نے اے آخری امام پوری توجہ چاننا دنیا دے ذوہ موسیق کلو اکٹر گیا اکٹر گیا او جتے بینا کجھ رہا نہ نہیں اس واسطے اے لکے گیا دوہ دے ہتا وچ دو دل تو دوہ دے ہتا وچ دو دوستو اللہ دسار نظام ہے اللہ سلامت رکھے اے لیا آخری بسم اللہ بسم اللہ بہت مہربانی بہت شکریہ نو منٹ میں پڑھ دیا انہا کوئی میں ہور پڑھ اللہ سلامت رکھے ایک شیر میں ہور پڑھ جڑن مقام دے بیٹھے ہو پوری توجہ چاننا بڑا سبق اموز شیرے زندگی درہ دووے نماز دے بھی جڑا آخری سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اے سلام میں شیر پڑھنا چاننا پوری توجہ چاننا بھائی نبیہ دیرا بڑے اوہ بڑے بلیہ دیرا بڑے اے بڑے او تے ایدہ اشارہ اوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ اے محمد مادی علیہ السلام پوری توجہ چاننا بھائی نبیہ دیرا بڑے بڑے بلیہ دیرا بڑے بڑے نبیہ دیرا بڑے اوہ بڑے بلیہ دیرا بڑے بڑے ختم نبیہ بڑے ختم امامت بڑے اکتے خدا دا درود توجہ اکتے اکتے دا درود ہے اکتے خدا دا سلام ہے اوہی آخری اوہی آخری benz اوہی آخری اوہی آخری اوہی آخری اوہای pouvoir اوہی آخری اوہی آخری اوہغازی یکٹے ایک نہیں چھے پڑے ملکے بار بار پڑے غازی اباسدہ زہرادی آسدہ پوری تو مجھے چاہنا غازی اباسدہ زہرادی آسدہ جیڑا موالی ہووے تو ہو ستا رب دیسوں اوخوں با شعور ہوندائے دنیا دے دکھا کون دور ہوندائے رب دیسوں اوخوں با شعور ہوندائے دنیا دے دکھا کون دور ہوندائے جنہیں جنہیں کو پہتے لائے علم غازی اباسدہ حادری بسم اللہ ایک کوئی شعر پڑھنا ہے علیکشن دے دن ساڑھے ایک دوست نوں انتخابی نشان ملیا فوٹبال او میں نوں وعدہ افتخار شعور میں نوں فوٹبال تے نظم لکھ دیو میرا جلسہ ہے میں کہی یار میں کہاں سیاسی نظمہ لکھیں یا نہیں میں کہاں حسن اتفاق لکھیا ہے جہاں دوڑی خدمج مجھ کر دیں اوڑا نہیں لکھو میں اس دے اسرار تے کلم نوں کرتاستر کیا ہے لیکن حسن اتفاق اے کہ کلم نے لکھے ہی نہیں یار کو بیٹھے یا سننے آلے بھائی کلم نے لکھے ہی نہیں میں کلم نوں چک کرنے واسے لکھے ہی یا عباس کلم نے لکھے ہی بولو گے تھے پھر لطف آمن ہے جیڑے بندے ذاکر سن دیو نا انہوں نے آلے میری گال نہیں جیڑے بندے ذکر سن دیو میری انہوں نے آلے یا عباس لکھے ہی کلم نے لکھے ہی میں پھر کلم نوں نظم واسے کرتاست رکھے ہی کلم نے نہیں لکھے ہی پھر میں کلم نوں چک کرنے واسے لکھے ہی یا حسین کلم نے لکھیا ہے میں پھر نظم شروع کی تھی کلم نے نہیں لکھیا میں بڑا چھنڈیا تھا پھر میں لکھیا ہے یا حسن کلم نے لکھیا ہے آدھے یار گھل کی کہ کلم نظم نہیں لکھتا پاکہ دنہا لکھتا ہے میں کہا احمد صفی اللہ کی مدحق گرہ دیا لکھتا ہی نہیں پاکہ دی میں لکھا کبھی رکھتا ہی نہیں بسم اللہ احمد صفی اللہ کی مدحق گرہ دیا لکھتا ہی نہیں پاکہ دی میں لکھا کبھی رکھتا ہی نہیں مدحق گرہ دیا لکھتا ہی نہیں پاکہ دی میں لکھا کبھی رکھتا ہی نہیں علی علی ہوئے ہاتھ میرا اٹھتا ہے تانے کا دیگا رہا کے جھکتا ہی نہیں علی علی ہوئے ہاتھ میرا اٹھتا ہے تانے کا دیگا رہا کے جھکتا ہی نہیں سچنائے حت میرے حت جکلم غازی عباسدہ نائی نو لکھ فوج تو لہنہا غازی نائی نو لکھ فوج تو لہنہا ان کو چپ شبیر دکھا گئی ان دی موت علیدیاں تھی ان دے لاکھ پل نچ مانے بھکا ہاں شاید میں سمجھا نہیں سکیا میں نومنبر دی عظمت دی قسمیں اب پاس نہیں لگتا دا علیدیاں تھیاں دا برکا لتھائی بڑے مان ہان سادادنوں عباسدہ لتا زامن پھین دی چادر دا اجڑا دین تو مان دریا دے آتے آیا پتر بطول دا جھان جھان کے بہو کھلا شاید میرا بسم اللہ بسم اللہ ختم ہوگی ختم ہوگی میری پڑھائی لتھا بیٹھے عباسد حق کلمار ختم ہوگی ختم ہوگی ختم ہوگی ختم ہوگی لتا واران دا لاندے کو اچھ دے وچ ہاتھ پا کے میں کتا سگازی کی ملتا ہے ماں تنکر شرم نہ کر دے رہاں اس میں لے اور ہহয় див ý পার ৈই�있 হ�ার জ�ার ত�� feast বো চ�বর পার آخری بیند دعا حسین بادشاہ دی آوازند یہ اپاس میں غریب ہو گیا غازی دی آوازند یہ مولا میرا دل چاہتا ہے ترچ رہ بکھا لیکن مجبورا ایک اکچتیرے دو جیچ رہتے میں بد رکھا تو ہمیں سنے میں نے ممبر دی ازمدی قسمیں حسین کڑا کم کی تائے اکچتیر اینج کڑے آئے جیویں اکبر دی سینے جو پرچی کڑی ہے اب آدھا مندناکی صاحب کتنے غازی راج کے دکھتا ہے حسین فرمدن ابباز تیری حسرت بھوری ہو گئی ہے ایک میری بھی حسرت ہے مولا کیا تخت سلمانی مگاڑے وہاں نہیں عباس حق المار گیا دن مولا وات سوچ کے منگے مدینہ نہیں کربلا آئے غازی سارند کی غلام سڑائی ایک بار ویراغ غازی دی آبازنی مولا کیویں ویراغا تو آقا دی دا پتریں میں نکرانی دا پتریں عباس تیری وفا تو صدق مولا تو سرداریں میں نکران کیویں ویراغا سجے پاسن آبازنی عباس میرے پترنو ویراغ میں زہرہ پھئی آدھی گا میں نمی بردی اضمدی قسم میں بائیں ہونا پھرا دے گلٹ پاویا حق المار کے آدھے بسم اللہ او میڑا ویر حسین بسم اللہ او میڑا پترہ مویا ویر حسین تری جیوارہ کھڑ دا ارادہ کیتا ہے آخری بیرد دعا تری جیوارہ کھڑ دا ارادہ کیتا ہے حسین باد چاہ دیا وادن دیا باز میں نو ولا ویر نہ سکتے مولا آپ یا کیا پھر رکھیں دے ہو کیا راج کے ہو نہیں عباس میں رد جاتا نہیں تو ساری زندگی آکھ میں نہ رنجا لیکن جا سنن دی تا سنن میڈی پھین خیمے تا دروازے تیائی کھڑی یہ حق لا مار مار کے پیا دیا حسین نباس نو آکھ میں نو بھین آکے نہیں تا میں باہر پی آن دیا میڈی گیر تی برداش نکرین دی جو میڈے جین دیا میڈی پھین خیمے تا دروازے تا دو باہر آوے او دو میڈی سین دی خیمے تا دو حلول آواز آن دی یہ میں موس نہ مادی موس نہ دی او یا میری من وہ سلاچہ اصدبو ایسان نگازی دے توڑے ایک ایسان ماتم کرنا شرم نہ کر لہا چاہ او میرون نیشیام دینیا تانگ گلینہ ویچ او یا پوری کارمن شاچہ بی بی آ دیئے میں اپنی چادر ڈیندیاں آتے آپ آسدہ کفن حسین میرے پھر آم ملان چولا پی ویدے میں چادر میں دیا زاکریل بیعت ملازم اپاس سائل صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گئے جی بسم اللہ جی تھی اوہ جاندہ لاندی بسم اللہ تعب اوہ جاندہ لاندی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِقَاتِ يَسَلُّنَّا لَنْنَبِي یَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا میرے اللہ بانیاندی پر خلوص صفح مباطم بچھائی تمام مومنیں دے تکٹور آیا تمام ذاکرین دے پڑھائی اپنے پاک دربار دویج قبول و منظور فرمائے آج شام جب یہ ساری نوکری جیوٹی حاضری پاک مولا حسین علیہ السلام کے دربار میں جائے پاک مولا اسے قبول و منظور فرمائے محمد والے محمد بلانتار صلوات ٹائم تسان سن لیائے میں اپنے خوشبختی سمجھنا کہ پیر سید گلاب چاہ بادشاہ انہوں نے وجہتے ہوں میں نوئے تھے آزری دین دموکہ مل گیا ٹائم نو مدر نظر رکھ دے ہوں دل تے کردہ ہے سانیاں کو لو منگیا بھی ایک پیغام روزانہ ایک گال سنیں دیئے کیڑے جڑا انہوں نے نہیں مندہ تھوڑی جی میری گال دی ذرا بابا جی اللہ عزت اتا کرے کیڑا جڑا انہوں نے نہیں مندہ میں ہی آر سال امام تین دے نا دی دیکھ دینا میں لفظ ادا کر دی تینا کیڑا ہے جڑا انہوں نے نہیں مندہ میں ہی آر سال امام تین دے نا دی دیکھ دینا تیرے مننن بھی ساڑے مننن بھی تیرے لفظ ادا کرن تو پتہ نہیں لگ ریا کہ کیڑے جڑا انہوں نے نہیں مندہ میں ہی آر سال امام تین دے نا دی دیکھ دینا تو امام تین انڈ کہا دینا جلدی دے نال ساڑے موچو چھوڑ اچھا جدہ میں پاک مولا دا نا چانے آس یاہنیا پاک مولا حسیر علیہ اطلاع تو تلام بات پاک مولاح util موسیقی 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 طرف آئے استبل کرا کر درازہ کھولا اندر سے رہوار کو نکالا رہوار کو نکال کے رہوار کی پیشانی پہ بوسا دیکھ کہتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے مولا سلامت رکھے مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے آگے ایک لفظ آئے گا تیار جب لفظے تیار آئے نا پہلا تیار آئے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ شاید اس جہاد کا نام لے رہا ہے اس تیارے کا نام لے رہا ہے باقی اس کی اگلی سطر میں جب لفظے تیار آئے پھر وہ تیار نہیں وہ تیارہ نہیں وہ جہاد نہیں وہ ایک ہستی کا نام لوں گا مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلگوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تُو بھی قرار ہے تُو عدل کے کمل کی غدل کا بدل پر نہیں تیرے پر تُو تیارہ ہے مانتا ہوں آگے بار یہ سطر میں تیار نہیں یہ ایک بڑی ہستی کا نام لوں گا مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلگوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تُو بھی قرار ہے تُو عدل کے کمل کی غدل کا بدل پر نہیں تیرے پر تُو تیار ہے دیکھ لے راستے نہ اپنے فاصلے ورنہ جبرین جانے کو تیار ہے ٹائم نو مدر نظر رکھ دیا ہویا مانو اے نہیں سمجھنا میں سوڑیاں پیہ کے پڑھ دیا پیا سوڑیاں نہیں پیہ کے پڑھ ریا صرف جلدی نہ پڑھنا اپنا سبق جڑا اتوارے تک پچھانا چانا جب علی بادشاہ نے کہا نا کہ ورنہ جبرین جانے کو تیار ہے سچا لاجپال وہ ہوتا ہے جو کسی کو سچی تسلی دے اچھا لاجپال وہ ہوتا ہے بابا جی جو کسی کو اچھی تسلی دے جب راوار کو کہا نا ورنہ جبرین جانے کو تیار ہے راوار کی پیشانی چوم کے فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا نبی کا بلاوہ آ گیا ہے میں نے بھی جانا ہے تُو نے بھی جانا ہے مانتا ہوں راستہ بہت لمبا ہے راستہ بہت کچھن ہے راستہ بہت نادشوار ہے راستہ بہت دمبا ہے واقعی پریشان نہیں ہونا دوب کا روب محبوب کر تیری چاہت کی چھنڈی ہوا تھا 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 اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بلا جس کی دھڑکن میں شیرے خدا تھا 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 پلاوت وڑا اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بلا جس کی دھڑکن میں شیرے خدا تھا 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 گوڑا راستے منزلوں میں بدل جائیں گے پاک حسنین کی جب دعا تھا 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 رہوار کی پیشانی چونکہ فرماتے ہیں اے میرے جات پر کلاب تو اڈا جنہوں سمجھ آگئی ہے مالک زندری درات فرمائے اے میرے جات پر جات پر اس کو کہتے ہیں جو اڑنے والی چیز ہو اے میرے جات پر علی بادشاہ کو حکم دیکھنا ہے کہ کیسے رہوار کو حکم دیا ہے اے میرے جات پر پر نہیں تیرے پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر پلاو اے میرے جات پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر کہہ کشے کو تو اپنا رستہ بنا وان کے بجلی وان کے بجلی وان کے بجلی ذرا آسمان سے گزر تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دون قدموں کی اڑکر گریں جاند پار بچہ آخری روائے اے میرے تو بات بشواللہ اے پچھلے سال بھی انگی ہویا پہلے تیسی پڑھ رہا کہتا کہ میں پہلے پڑھ رہا بات کی میرے بادشاہ بہت اچھا مصاحب پڑھنا لے میں فضائل دے دو روائے گا ٹائم ختم ہو گیا رہوار کی پشانی شوم کے فرماتے ہیں اب میں تجھے ایک حکم اور دینے لگا ہوں روائے کہتا ہے موالا دیجئے میں نے تو پہلے بھی کہا ہے آپ میرے سردار ہیں میں آپ کا رہوار ہوں حکم دیجئے لاحکم سننا ہے تو چلے تو تیری چال پر زندگی خیبر کا سفر ہے تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری باندھوں آنکھیں کھولو تو خیبر کا میدان ہو تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری باندھوں جب بری بات تھا رہوار کو اتنا بڑا حکم دیا نا رہوار کہتا ہے مولا اتنا بڑا حکم رہوار نے کیا کیا مولا کے قدموں پر سھر رکھ سھر رکھ کے مولا کہتا ہے مولا یہ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے کہا ہے دیکھ لے راستے ناپلے فاصلے ورنہ جبریل جانے کہتا ہے یہ آرگا ہے مولا یہ تو بچائیے کہ جبریل کی تیزی ہے کیا آخری رباہ بلکل آخری رباہ مولا یہ تو بتائیے کہ جبریل کی تیزی ہے کیا جو آپ نے مجھے کہا دیکھ لے راستے ناپلے فاصلے ورنہ جبریل جانے کو تیہ آرہا ہے یہ تو بتائیے کہ یہ جبریل کی تیزی ہے کیا علی بات تھا رہوار کی طرف دیکھتے کہتے ہیں جبریل رہوار جبریل ایک دفعہ لے کے گیا تھا رسول کو میراج پہ رسول کو میراج پہ راستہ اتنے لمبا تھا راستہ اتنے کٹھن تھا راستہ اتنے نادشوار تھا راستہ بہت مشکل ترین تھا ادھر اتنے ہزار کلام بھی ہوئی مگر آنے اور جانے میں وقت صرف اتنا لگا تھا بستر کی گرمی قائم تھی آنے اور جانے میں وقت صرف اتنا لگا تھا بستر کی گرمی قائم تھی وضو کا پانی گر رہا تھا کنڈی ہل رہی تھی جب علی بات تھا نے کہا نا بستر کی گرمی قائم تھی وضو کا پانی گر رہا تھا کنڈی ہل رہی تھی آٹھ سے چودہ سو سال پہلے علی کے رہوار نے یہ علی بات تھا کہ اشتہارات نہیں یہ علی کے گوڑے کے اشتہارات ہیں یہ علی نہیں کہہ رہے یہ علی کا گوڑا کہہ رہا ہے کہ مولا بس یہ ہے جبرائیل کی تیزگی جو آپ نے مجھے کہا دیکھنے راستے نہ اپنے فاطلے ورنہ جبرائیل جانے کو تیار ہے مولا یہ ہے جبرائیل کی تیزگی مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لئے میرے قدموں میں تاروں کی برس آتا ہے مولا منو ویسے چھوٹیاں سمجھ کے داد نہیں دے رہے یا علاقے دا سمجھ کے اے منو نہیں پتا ہے میں اب انشاءاللہ پوری کر رہا ہوں مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لئے میرے قدموں میں تاروں کی برس آتا ہے یہ میرے لئے نکلتا ہوا دن نہیں میں راج کی رات ہے مولا تیری جوتی کے صدقے میں میرے نگے وقت کی جہا بلا آج اوقات ہے میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھو لے تو پھر بات گئے گوڑے نے چلنا شروع کیا میں کچھ دیر یہ پڑتا رہا ہوں گوڑے نے چلنا شروع کیا بات میں سمجھ آئی جب علی بات تھا کہتے ہیں اے میرے جانس پر تو تو چلنا تو پڑھ رہا ہے تو کہہ گوڑے نے اڑنا شروع کیا بلکل آخری روای گوڑے نے اڑنا شروع کیا رہوار نے ہوا سے باتیں شروع کی اے تھبا بلکل آخری روای اے تھبا سن ترہا راستہ تو بتا اے تھبا سن ترہا راستہ تو بتا دیکھ مستندشی ہو گیا مرتضی اے تھبا سن ترہا راستہ تو بتا دیکھ مستندشی ہو گیا مرتضی راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ گنو کچھ بنو میں کروں موجزہ راستو دوستو کچھ کہوں کچھ سنو کچھ گنو کچھ گنو میں کروں موجزہ اے راہ گزر تو ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتہ اے گڑی کچھ گڑی کے لیے راہ کھڑی میرے پاؤں بکر لے ذرا راستہ باتیں کرتا 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 آگے مدینہ کی آخری حدود پہ لائن اپ کنٹرول پہ پہنچ گئے علی کا گھوڑا کہتا ہے کہ ساتھ رک جائے ذرا ساتھ رک جائے ذرا میرے پچھلے سم تن کے مدینے میں ہیں مولا آپ ابھی حکم دے اس کو مار دوں میرے اگلے سم مرحب کے سینے میں ہیں بسم اللہ اب ہم نے تشریف رکھو چاند منٹ بات سے ننہ زاکر رجب علی تو ایڈ سامنے ذکر محمد والمحمد بیان فرمان دیں ندبات تکیہ باس سب ذکر محمد والمحمد بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا هُمَّا قُلْ لِي قَلْ حُجَّةِ بِنَ الْحَسَنِ عَسْكَرِي عَلَيْهِ سَلَاةُ وَالَا عَبَائِهِ فِي حَازِ السَّاعَاتِ وَفِي قُلْ لِي سَاعَاتِ وَلِيًّا وَحَافِذًا وَقَائِدًا وَنَاؤسِرًا وَدْلِيلًا وَآئِنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرْضِكَا تَوَا عَتْمَتْتِ اُحُو فِي حَاتْ وِيلًا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الغجت القائم پڑو سلوات نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حَائِدْرِ پڑو سلوات پردہ پیان علی ولی ہی وہ ہستی ہے وہ سارے عالم میں جو ایک ہاتھ سے خیبر اچھال دیتا ہے یقین نہ آئے تو مشکل میں بلا تو سہی وہ مشکلوں کا جنازہ نکال دیتا ہے نعرہِ غَائِدْرِ کوئی بڑی غیور پتر آئی حسین دا علی اکبر جتنا سوڑا پتر آئی علی اکبر اتنا اوکھا مسلمانہ نے اتارے آئے علی اکبر سارے آنے میرے نال پرسا دینے ہیں علی اکبر واسے امام حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپی سال دعا منگی میرے اللہ میں نکسوڑا پتر دے جے دا نا علی اکبر ہووے او دیو میں ٹھارا سال ہووے جوان ہائی علی اکبر ہائے کر کے روانا لیا جیدو برچھی لگینا علی اکبر نو پیو ڈوندہ ہاتھ بگیر رکھ مزاہ ڈین دے آئے آن دینے نہیں دسنا حسین نا مزاہ کرو ایدہ پتر کی تھی لتھائے حسین نا مزاہ کرو ایدہ پتر کی تھی لتھائے میں بالکل ایک منٹ بعد وائن کر لگا بڑا سونا پتر آئی علی اکبر حسین آن دائے میری ملوں اپنی جانانی زیادہ پیارا سیاد آن دائے بابا برچھی کھا گئے سیاد آن دائے اکبر بھڑڑا چڑھا وڑا یہی ساریاں نے سردہ پرسا دینائے حسین پتر نو ڈوندہ ہاں حسین آن دہا کتھیں پیدر پر لاشے بچھا زانو بھڑانو دائے جیندہ اکبر ملے ساں جیڑے ویلے ملاوہ دلاما یہی اکبر دی وعدہ دی آن دیا بابا لو قسمیں دی ولے خون دینا سیاد آن دا اکبر آن تو اپنیاں بینا نالوا دا کارا یہی میں اپنی نالوا دا کارایاں جیڑیاں دی اکبر آن بھڑڑا محمل گھلے گئی امام حسین علیہ السلام ہمہ گاد قریب آئے ہائیں کارا نالیا حسین نے اکبر دی برچی نو پہلا خلاوہ دیتا ہے زمین خال گئی آئی آسمان ہل گئے حسین نے دوجہ خلاوہ دیتا ہے نبی آدیاں پکاند پیج کھل گئے حسین نے تیسرا خلاوہ دیتا ہے جوان دی بچی نئی جوان دا جگر بھار نکلایا حسین پتر دا مو ہمیں علبو کارکے آن دا ہے جنا ملنے جین دے میرے اکبر نو ہون جلدی جلدی آؤ میرا نئی بچ دا ہائیو داڑی لاندہ آئے مینو پتر کی تے برچاو آخری وائل تمہیں ممبر چھٹا لگا حسین پتر دیلا خیمیں آوچ لائے جیڑیو لے اصغر دی مانے اصغر دی مانے اصغر نو اکبر دے سینے تے لٹایا مان رو رو کے آن دی تیرا پھال برچی دا آجایا مل پوندہ ہے میرا خواندین پتہ رجوانے سیادان دینے رول بین آ گئی گا یا حسین اکبر نو سارے ملنہے ماما ملنہیاں دیاں ملنہیاں لڑک ناد ہٹایا خیق بڑڑا سجاد آیا ہے سجاد روٹنا ہے رو رو کے آن دائیں میری اکبر کما رد روڑ کے آئے تے میرا خواندین چما نتبائے دھر بار دادا خلا ہائے ماں آوا دا یہ غیرت جگہ رنو کھائے لوگو سجادی رد ود پئے سجاد رو رو کے آن دائیں دھتھی ماں ٹور دی بے غیرت ویچہ ہے میری اکھیں گا رنگ بدلائے دھتھے نچ دے قاتل ہائے ویرہ دے یہ غیرت جگہ رنو کھائے پرانی ذاکری دا حکمینو باند یاد آیا ہے آہری وین کر لگا تصویر محمد دے اربی دی ہے آہ یا کلا ہتا برا لہ گئی لگی سرابشدی دن فیسدی گرتے رات چشمہ بانے پورا باند مادہ مالے اونا فرمایا اندھی ماں مر گئی اندہ مر نہ تو پہلے ہی قصورا وطا ندرے گئی روکے آن دنے کی تامو تنے خملا اللہمہ صلی اللہ بسم اللہ محمد انتشریف رکھون تو آج سامنے زاکرہ لبیت تقیی عباس صاحب ذکر محمد وعال محمد بیان فرمان دونے تو بعد زاکرہ لبیت تقییر عباس صاحب اور فکس پونے دو وجہ اللہمہ صلی اللہ عباس گلو صاحب ذکر محمد وعال محمد بیان فرمان گئے زبانا نموتر کرو درود پاک دنال بلند واضنال صلوات سلوات دا پڑنا عظیم تر عظیم عبادت یک زبانوں کے بلند واضنال پاڑ لہو اللہ دعا برائی حجتِ حدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاجہ ساتھ وفی کل ساتھ من ساتلیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزا کاتو ان وطمتیہو فیہا طویلا یا مکلب القلوب الابسار یا مدبر اللیل ونہار میرا خالق مالک بانیان دا پرخلوص صفی ماتم ویشایا تسام منین دا گھرتوں قدم قدم تورایا زاکرین علماء دا پڑا محکیر دی نوکری مالک اپنی پاکی دا بارگاست قبول فرما آمین سارے آکھو جڑی دعا کسے جاتے کسے مقام تے قبول نہیں ہون دی اور ذکر شبیر چے ضرور قبول ہون دی جتنے مومنین ازادار بے گناہ قید ان پاک امام موسیٰ قاظم دی چودہ سال سیری دواستی مالک رہائی اتا فرما جتنے مومنین ازادار تنگ دست ان مالک تنگ دستی دور فرما جڑے بے روزگار ان مالک وسی روزگار اتا فرما مالک خصوصی دعا جڑے بھائی بے اولاد بیٹھے اپاک سینڈ رباب دی اجڑی جھولی دا صدقہ مالک ماتمی پوتر اتا فرما مالک جنن اولاد دی اونان سیرے تیال محمد دی چلن دی توفیق اتا فرما خصوصی دعا میرا مالک میری امام بہنا میرے ذمہ دعا ملائین تکو جو دعا ایسی ان جڑیاں زبانات نہیں آسک دیاں تو سندلان دی ہار راز تو واقف ہو مالک پوریاں فرما مریہ حسین حسین کر دے اٹھی علی علی کر دے او جائیں وسطی رین او وہڑے وسطی رین جتے ذکر شبیر ہوندائے ساریاں دعا مدھکو دعا مالک ساڑھے بار میں آقا امام حسن اسکری علیہ السلام دے چند عبر کرم شہنشاہ ملک زمن وارس پانجتن دا مالک جلد جلد ظہور فرما مالک سانونا دے نوکران خادمہ مجھ شمار فرما دعا مان مستجاب فرما بحق علی زین العابدین سلواتیں جو پڑھو دواما قبول ہو جامن اللہم اجازت ہے جہاں نعرہ تکبیر اللہ علیدہ بخالق کے یاک زبانوں کے بلاندہ واضنال چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اینجنے سارے ملکے سارے جا کے بولو حیدری علی والو ذرا جلدی کرو پل سے گزرنے میں حضادار وستے رو ماہ حسین تھی راضی ہو کون پیاد آئے کیڑے والے دی گالے ربائی پڑھئے علی والو ذرا جلدی کرو پل سے گزرنے میں بابا جی معاشر دا میدان علی والو ذرا جلدی کرو پل سے گزرنے میں منکر کے واسطے میں کچھ زیادہ ہی زرد ہو جاؤں منکر کے واسطے کچھ زیادہ ہی زرد ہو جاؤں تمہارے دل کے اندر ہے علی کے پیار کی تھندک کہیں ایسا نہ ہو میں احتراماً سرد ہو جاؤں آئے 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 نسلام آئے دا جلدی جندر ہو حیدری انجنے سارے ملکے بولو حیدری رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں سب ارشی فرشی خاکی نوری مست کلندر کھاتے ہیں سب ارشی فرشی خاکی نوری مست کلندر کھاتے ہیں سب ارشی فرشی پچھلے دی ہے توجہو خاکی نوری مست کلندر کھاتے ہیں کیسا یہ شمچ بکشا ہے حسین کی ماں نے غازی کو ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ملکے جاکو دباؤں کے بولو حیدری جس شخص کے بھی دل پہ لکھا نام علی ہے بابا جی توڑا پیار ہوئے کے چاہ سترہ ہور ذہن چاہ گئے ہیں جس شخص کے بھی دل پہ لکھا آٹومیٹک ربائی توڑا سنانے ہمیں جس شخص کے بھی دل پہ لکھا نام علی ہے جس شخص کے بھی دل پہ لکھا نام علی ہے اس شخص کی فردوس طلق کال فری ہے ہائے 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 جس شخص کے بھی دل پہ لکھا نام علی ہے اس شخص کی فردوس طلق کال فری ہے بن حبی علی کال جو اللہ سے ملائے آواز یہ آتی ہے کہ نیٹ ورک بیزی ہے سلوات میرے شبیر دیداد ترحال کے پڑھ لوں اللہ پھر بھی ملکے یک زبانوں کے سلوات پڑھ لوں اللہ اعوذ باللہ اہمین الشیطان اللہیم الرجیم بسم اللہ اہمین الرجیم سلوات الحمدللہ اہمین اصلاة وزلام مولا سید انبیائی والمرسلین سونی سلوات وعالا وسیعی سید دارہنے ابو الحسنین زرباتو علی فی یوم ملخند کے اہمین امین بادت سکلائیں نارائے اہائے داری اہمین ردادلا ہو شم سمر راتان نورا اہمین اہمین تنویر سونی سلوات اجازت ہے ایک شیخ کسید دارہ سنالوی ایک باند تعلق اجازت ہے ملک مورا تنام دا نارا سنو میں جناب نے کسید دارہ سنالوی بہت تھنڈا نارا ہے انجنی سارے یک زباؤں کے باجماتوں کے نام چاہو ملک نارا ہے جو علی کی بابا جی علی سردار دیت مچ کسیدہ ہے جہاں سنالوی جو علی کی دلہ کم کر ہے بابا سمجھا ہوں دی بھی کسیدے دی جو علی کی ویلا کم کر ہے جو علی کی حرض سانی دے توجہ رکھ رہی ہیں ویلا کم کر ہے وہ یہ سنجھے خدا کم کر ہے جو علی کی جو علی کی ویلا کم کر ہے سلوات شیر سنانا چاہنا پوری تو جو جناب اس پہ لانتے مدینہ کرتا ہے اس پہ لانتے مدینہ کرتا ہے مدینہ کرتا ہے جو بھی کربو بلا کم کر ہے مدینہ کرتا ہے مدینہ کرتا ہے مدینہ کرتا ہے آئے اس کو پرآن کیا سمجھ آئے جو حدیث سے قیسہ کا مدینہ کرتا ہے ایک سلوات میرے شبیر شبیر بس ڈپٹی پی مکمل انشاءاللہ زینہ کی باگ کی ملاقات باگ کی عباس تیرے جانے کے بعد مقتل میں جمعہ بڑا بڑا ہے جن سمجھ آگئی نہ گھر جان دیاں تاہی روسی عباس تیرے جانے کے بعد مقتل میں بڑے اتمنان سے مارا گیا حسین عباس تیرے جانے کے بعد مقتل میں بڑے اتمنان سے مارا گیا حسین بڑا بیاں ایک تنزیہ شمارنے گال کی تی ایک تنزیہ شمارنے گال کی تی تے عباس دلاستے آ کے اٹھی دیکھ گا جی میں گھنے آیا تیری بھین دی چادر اٹھی دیکھ گا جی میں گھنے آیا تیری بھین دی چادر اٹھی دیکھ گا جی میں گھنے آیا تیری بھین دی چادر کمینا دے جڑا تے کون وطان نتوں گینے آیا جرنیل عباس بنا کے او تیرے ہوں سردار پوچائی کھڑا ہائیوں دیا زلفان ویچ حچ ماں حسین دی رادی بسم اللہ بسم اللہ نیازم اللہ ترجو رکھو اور تشریف رکھو آلی جناب کبلا زاکر الابیت تقیر عباس جعفری صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گئو رہنا دے فوراں بعد علامہ سکلین عباس گلو صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گئو رہنا دے فوراں بعد سردار وسیمہ باس بلور صاحب فی علی ناصر تلارا علامہ علی اسنہ نجفی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گئو رہنا عظیم عبادت درود محمد والے محمد دی ذات تے سارے بلند آوازنال پر ہو اللہ خود محمد والے محمد درود پر دے مل کے با آوازیں بلند درود پر ہو نارے تکویر تھوڑے نہیں کافی حضرات تشریف فرماؤ اللہ علی دا بی خالقے سارے بلند آوازنال نانچے سو نارے تکویر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری انجنی اگلے پچھلے دو میں ہاتھ بلان کرو بولو حیدری حسینیت یزیدیت اہلِ بیت دشمنتِ لانت درود آلِ محمد دی ذات تے سارے بلند آوازنال پڑھو اللہ خوما کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں سرکار دا ذکر کرنے زاکر اللہ اس زاکری کیتی تے قرآن نازل ہوئے سنا خانی محمد و آلِ محمد ہے او قبول کر لیند تے انہا دا احسان ہے تُساں صرف مہربانی اتنی کرنی ہے کہ اے نی ویکھنا کون پڑھ دے اے ویکھنے کیا پڑھ دے عزت حسین بادشاہ دی پاک جتی تھلے رزق پاک جتی تھلے ساڑھا بخت حسین بادشاہ دی پاک جتی تھلے علی والیاں میں چھلالیاں موالیاں چھ پھر منو کھڑے ہو کے آکھنا چاہی دائے کہ اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں میں بہت مختصر پڑھنے سادات دی مہربانی ماتمیاں دا احسان دعا کر دیں پیار کر دیں ساڑھا گھاریں علاقے اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں توجہ ہے نا جی پچھلیاں موامنا دی توجہ ہے پکھے لگے نہیں یار تھوڑا جاتے بولو توجہ ہے نا ہے اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں جڑے بندے بارالوے کر رہے ہو تھوڑے واسطے پھر پڑھ رہے ہیں اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں کیوں وہ خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں میرا مولا تو ہنو رنگ لاوے پوری جورتناڑ بولے بھئی ہی دری اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں وہ خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے وہ چل رہا ہے جو اس آگ پہ چلا ہی نہیں ہی دری انجنی سارے دو میں ہاتھ بلان کرو بولو ہی دری درود آلِ محمد دی جات تے سارے بلان دو آزناڑ پڑھو آزم اللہ احمد شیطان رجیم بسم اللہ رحمہ 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 ملکے پڑھو سلوات ملکے پڑھو ملکے پڑھو سلام ملکے پڑھو ملکے پڑھو سلام رحمہ 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 امین بانیے شریعت ذات پڑھو سلوات لوگو قرآن پاک ہے کاری حسین کا لوگو میں تھے پہلے گزارش کیتی ہے تقریبا سارے آنوں میں جان دوں سارے میں جان دیوں عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے اے بڑا بڑا دربار ہے اے دیکھنا ہے کیا پڑھ دے حسین بادشاہ نے نیجے دی نوکت قرآن پڑھے عشق دی فطرت بدلیے آو میں نسا مان لوگو قرآن پاک ہے بھکاری حسین کا ارے احسان دی پہ ہے صدا جاری حسین کا اور سن تو خدا کہ فرشتوں کی بات چھوڑ ارے اللہ کا ہر نبی ہے بھکاری حسین حیدری یا علی علیہ السلام سارے بولے بھئی حیدری یا علی علیہ السلام میرا مولا توانو مرشان دی رنگلا بھئی ازادارانو مولا گمیں حسین دے سوا کوئی گم نہ دے بھئی اٹھائیس محرم نو لوسر کسیدہ پڑھے آئے پاک ابو طالب اللہ صلی اللہ علیہ السلام لی ازادار کیونکہ انہاں کچھ اٹھو گیا ہے کہ ساچوی چھو اٹھ لگ دے اباو نباب شاہ اور انہیں جڑے انہاں میں نو آکھے بھی تسی ساڑھے کاروی ایک کسیدہ پڑھنے ہون آئیں آتے صبح بھی اونا اے یاکھے وزاکر صاحب ممبر دے جا کے پلے ہونا کسیدہ اے ہی پڑھنے تے کسیدہ دا موضوع ہے مسلمانہ ناڑ سید بات چاہاں گال لے کلمہ پورا یاد نہیں تے بندہ آدھائے ماں میں بڑا وڈا مسلمانہ او جڑے مسلمان مسلمانی دا دعویٰ کر دے نا انہاں مسلمانہ ناڑ گال لے وے کیڑی وجہ تو تے کی میں مسلمانے توں ہے اجازت نسان سارے ہاں دے اجازتیں دوں میں ہاتھ بلاند کرو بلو حیدری اگر آج تم بھی مسلمان ہو انعیت ہے عمران کی سارے ہاں اگر آج تم بھی مسلمان ہو 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 ضرورت ہے اگر آج تم بھی مسلمان ہو مولا توانو رنگ لاوے گال سنو ذکر حیدر میں جو ایک لفظ سنا دیتا ہے مجلس شروع تسانتا یا علی یا علی کر دے پہو ذکر حیدر میں جو ایک لفظ سنا دیتا ہے عجرت کیا مل دیئے ذکر حیدر میں جو ایک لفظ سنا دیتا ہے وہ اس کو حسنین کا نانا بھی دعا دیتا ہے اور دار پار نعرہ لگا کے کہا ہے میسم نے وہ خون انسان کی نسلوں کا پتا دیتا ہے اگلے پچھلے سارے بلند وازنال بولو حیدری میرا مولا توانو رنگ لاوے ادھے پاک ابو طالب علیہ السلام کلمہ نہیں پڑھیا آگے بسم اللہ میں ہوئی پاڑھ رہا ہوں بادشاہ اے ہی پڑھنا ہے اور زیادہ پڑھنا ہے لو سید آگے ہو تسی بادشاہ میں دوبارہ شروع کر دا ہاں اگر آج تم بھی مسلمان ہو انعیت ہے امران کی اگر آج تم بھی مسلمان ہو انعیت ہے امران کی خدا لان یزل کو ہر ایک مور پر ضرورت ہے امران کی ایک گزارش کریں ہی دری میرا مولا توانو رنگ لاوے زاکر اللہ اے سنا کھانی ہے سعدادیاں دعا ماں ماتمیاں دعا ماں آدھے پاک ابو طالب علیہ السلام کلمہ نہیں پڑھیا آمین شاند سوا یہ ہے سورہ اے آل امران کا موجب امامت کی بنیاد اس نے رکھی ہے وہ عرش بری اچھا فترتے ہیں اس کا رسالت کی بنیاد اس نے رکھی ہے وہ پر نور مہکے سماوات بھی سقافت ہے امران کی یا علیہ السلام میں بلکل ٹائمز آیا نہیں کرنا صرف میرے ایک سوال دا جواب دے لیا ہے پاک ابو طالب علیہ السلام نے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ سلام دی پرورش کیتی ہے ایمیں ہے نا ان میں فیر پچھنے دے تشاندہ سنے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ سلام دی پرورش کیس کیتی ہے نہیں یار سارے بولو کھا کنیں پرورش کیتی ہے پاک ابو طالب علیہ صلی اللہ وآلہ میں مگر میں کیا پیاد تھا توجہ کر محمد کو پالا ہے عمران نے تو خدا کہہ رہا ہے کہ پالا ہے ہم نے سارے بولنے بھئی انجلی بولو علی لال کلندر محمد محمد کو پالا ہے عمران نے تو خدا کہہ رہا ہے کہ پالا اور کیا ہو یا سہارا یدیوی میں عمران بنے ہیں خدا کہہ رہا ہے چھو حالا ہے ہم نے تحفر خدا پاک کا دوست حفاظت ہے عمران کی دو معصوم پلن پاک ابو طالب اللہ صلی اللہ و سلام دی جھولی بیچ ایک رسول بنے ایک امام بنے ایلان تیجے بھی ایسے گالتے کہ انہا کلمہ نہیں پڑیا آڈ ساما کون ابو طالب اللہ صلی اللہ و سلام کیا شان پائیے کیا مقام دتا اللہ نے اپنے مولاد پاک باب اگے گزارش کرنا چاہنا پاک ابو طالب اللہ صلی اللہ و سلام تیرے دست شفاق سکھا کہے گیزا امام اکب بلی ہے رسالت بلی ہے سارے بولو ہائے دری تیرے دست شفاق تیز کھا کہ گزا امام بلی ہے رسالت بلی ہے درود پڑھو آلے محمد نے ذات سارے بلند باز نہیں اچھا گزارش ہے ادرون امام حسین دے زاکرہ آمن تی بانی آمن ادرون ازادار تی محمد آمن ادرون آسک دے نے کوئی رکاوٹ نہیں تی 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 سا ادر ویح کے تکی لینے میں پڑھنا ہے تی جا کر میرے تو بعد مولا حسین دے پڑھنے درود پڑھو آلے محمد ازاد تی سارے پاک ابو طالب علیہ سلام تی رہی شفقت سکھا گئے گزائیں امام بلی ہے رسالت بلی ہے پکڑ کر تی را دا من نور گھر میں کہارت چلی ہے بل آیت چلی ہے سنو جس میں خود کی بر آئی رہے طبیعیت ہے عمران کی محمد رہی 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 یا علیہ اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام تو آلی خیر ہو بے مل کے بولے بھئی ایرے سنیاں سترہ پڑھی ہیں انتوساں ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن وہ کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا مولا کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا وہ دنیا کی سمجھ میں تو کل اندر نہیں آیا تو آلی خیر ہو بے یا علیہ السلام درود پڑھو میرے مولا دیزاد تشارے بلند وازنہ آلی خیر ہو بے 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 مولا دیزاد مولا دیزاد میرے اے میں مجمع واسطے نہیں پڑھ دا کہ میں نو داد ملے گی دادتیں نصیب دیئے اے میں اپنے جنون اور اپنے عشق نو بھور بلان دا اور نمائی کرنواستے اے کلام پڑھ دا رہنا کسیدہ پورا آن دے مگر یہ دے تو اگے جانتے دل نہیں کر دا میرے مولا یلی دا اے مہتاز زمانہ اے مہتاز زمانہ میرے مولا یلی دا اے مہتاز زمانہ اے گھے بچو رزق بھی آگیا ہے پڑھ دا رہنا میرے مولا یلی دا ہے مہتاز زمانہ ہے مہتاز زمانہ میرے مولا یلی دا ہے مہتاز زمانہ ہے مہتاز زمانہ میرے مولا یلی دا ہے مہتاز زمانہ اگلے پچھلے دونے ہاتھ بلان کرو تے بولو حیدری پن نارے پن کنی چودہ کرو مارا حیدری دین میں شارے ہاتھ بلان کرو تے بولو علی دا ہے مہتاز زمانہ ہے مہتاز زمانہ ہے مہتاز زمانہ کیے علی بادشاہ زمانہ مہتاز زمانہ او دیاں دیاں چھتی شاراں چاہ دیاں رہین مسلمانوں چادر ڈیو تواڑے رسول جیدی دیاں دیاں مجبور سلار شریف آدھا میرا پڑھنا سوکھا او تیرا سڑھنا سوکھا پتاؤں بہینڈ ہوئے وضاحت نہیں کریں دا قبلہ نو زیادہ دیر نہ بھیلاواں مگر دکھتا بہینڈ بھی راضے میں پڑھنے منزلہ با منزلہ تیہ کریں دی ہوئے ہک جا تیرات ہوئیے سپاہی نائس حارس بن وقیدہ اللہ لعنت کرے اے آدھے میں ڈٹھے جس جاتے رات ہوئیے نا سارے قیدی سامگین سارے سپاہی سامگین نہیں ستی تیترے یا چار سال دی بچیے جہیں دیکھ کرنا چھو تازہ خون پیا وہاں دائے میرے پاس ایڈے دیئے جھولی دراز کر کے آدھی اللہ اے سپاہی سامگین آدھے میرے دل اٹھ خیال آئے اللہ جانے میرے سمجھ ناڑ بچی دا کیڑا فائدہ ہے جاگڑ ناڑ کیڑا نقصان ہے آدھے میں کرسی تیسار رکھائے بچوں میں جاگ دامی دیکھنا چاندامی بچی کیا کریں دیئے آدھے اٹھئے اون جاتے آئیے جتاں دو اکٹھے کہدی بدے ہوئے آئین وٹے بھراؤ دے قدم چمیش ہکل مار کیا دیوے مجبور سالار شریف آدھا دے پاک علم بردارے اٹھی دیکھ مکانا جال 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 گے مہدے زکمی تے رکھے سارے بی بی آدھے میں بیو اپنے کو ملنا ہے تے جہن دے سارتے لگ گئے بہرے بیراؤ دیاں کڑیاں جمعیش روکیا دیا سجاد تے تھو پچھنیاں وہ میڑے پیو دی کانڈ دے کیا ہڑ میں شمار شمار سوار مہدے میں زیادہ لنبا نہیں پڑھنا ایک وین کرنا ہے کائنا دے سب تو بٹے بے گہردہ دربار کائنا دے سب تو بٹے شریف آدھا دی پیشی قاتل نام تو لڑ دے پہن مکتول دیاں مین چپ کر کے دے دیاں پہن ایک حرامی آیا ہے اوہ سواغ دیتی ہے بڑا رنیا ہے نا لی دیاں دیاں آدھے میرا انام بھیجائی میرا انام چھوڑائی میرا ظلم زیادہ ہے آدھے اکبر نو برچھی ماریا آدھے میں اکبر نو برچھی نہیں ماری کاسم جیندہ ہی تے گھوڑے تے بھجائی نا آدھے میں گھوڑے نہیں بھجائی آدھے اس گھر نو ترے پھلا تیر ماریا ہے آدھے تیر میں نہیں ماریا آدھے یلی دیاں دیاں دے مان مکوئے نی آدھے میں آدھے میں آدھے نہیں لہایا اے حرامی آواؤں دے کے آدھے میرے قریب آؤ اے ڈساو کےڑا ظلم کی تائی انام جی آدھا مانگ دائیں آواؤں دے کے آدھے جڑا ہاتھ پایا آوچ زلفان دے وڑتی مقدل چھوڑ نبییاں میڈے کھنڈے خنجر دیار دلے پانجر ہس دیاں کس دیاں لئے 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 لٹی جانج کا سمدی جائے ویلے دے کل بی بیاں غاش کر گئیاں آواؤں دے کے آدھے میں دے ظلم کو نو ہونے لے شدیاں آدھے جتنا دل آگائی سجاد نو تازیاں نیم رہنے آئے موسیقی موسیقی آمدھے جان دے پتر دی موت تے ہر جہو ہے ہاں دی شادی دا سامانے آئے کرنا لیا سانو شیالیانو ہکا گل کھا گئی آئی شاہ چکا نلگا پھال برچی دا ہوئے کول مرسلے حیرانے ودا مل قلما تے حسین ننو آگے تیرے پتر دباؤں ارمان ساریان سے